ہیلو اینڈ پا خیر راغلی ٹو آل آف یو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ فخر آج کی ڈیبیٹ میں یقیناً گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہو رہی ہے کرنل جنی صاحب جو ہیں پہلے بھی آتے رہے ہیں لیکن میں ٹاپک سے پہلے ان کی طرف جاؤں گا اور کرنل صاحب کو سٹارٹی سے کروں گا کرنل صاحب تینکیو بہرمچ بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے thank you thank you for uh thank you for the you know inviting to me for me on this show and uh بہت جیسے آپ نے کہا کافی دن ہو گیا تھا آپ کے شو پہ آ کے and بہت اچھا لگ رہا ہے واپس once again thank you very much for your time ایک topic تھوڑا سا میں ویورز کو بتا دوں کہ آج کل تو خیر نہیں ایک سال سے زیادہ ہو گیا کہ یوکرائن رشیہ کی وار چل رہی ہے امریکہ یا یورپ یا باقی دنیا اپنے اپنے آپ سے اپنے اپنے رول کو play کر رہا ہے امریکہ کے اوپر اوپر زیادہ یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید انہوں نے اچھا خاص اپنا ویپن جو ہے وہ ان کو سیل آؤٹ کیا یوکرائن کو صرف بھی تازہ statement آیا کل ویلا دیمیر پیوٹن کا نیوکلئر ویپنز کے حوالے سے اور بقیدہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مطلب threat کیا ہے western world کو کیسا دیکھ رہے ہیں کیونکہ رشیہ ہو امریکہ ہو چائنہ ہو اب اس گروپ میں ہندوستان بھی شامل ہے کہ بڑی اکانومیز ہے بڑی فوج ہے بڑا ڈیفنس ہے ساری چیزیں اس طرح کی threat کیا سمجھ رہے ہیں کنر صاحب آپ کو کہ کیا impact ڈال سکتے کیونکہ جنگ سے already بہت زیادہ loss ہوا ہے اور پوری دنیا کو ہوا جی فقط صاحب دیکھیں اس کا context سمجھنا سب سے پہلا بہت ضروری ہے کہ کب انہوں نے کہا اور کس ٹائم پہ کہا یہ ابھی فیبروری چوبیس تاریخ کو ٹھیک ایک سال ہو جائے گا اس جنگ کو start ہو کے تو ایک سال میں رشیا کی طرف سے کیا ہوا ہے اور یکرین کی طرف سے اور نائٹو کی طرف سے کیا ہوا ہے یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تو context تھا ابھی آنے والے دو دن کے اندر میرے خیال سے دو دن کے بعد ہی ایک سال کا جو anniversary ہے وہ آ رہا ہے اور یہ جب رشن پریزیڈنٹ بلاڈمر پوٹین ایسا ایک statement دینا اور وہ خاص طور پر annual speech ہو تو ان کو پتا ہے کہ میری جو speech ہے وہ پوری دنیا ان کے اوپر focus ہوگا تو ایک strategic communication کر رہے تھے وہ اور اسی کا ایک strategic communication کی طرح ہی میں سب سے پہلے میں ان کو دیکھتا ہوں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ strategic communication میں بلاڈمر پوٹین کا دو target audience ہوتے ہیں مطلب ہے جیسے ایک internal audience تھا ان کا اور ایک external audience ہے یہ دونوں کے لیے الگ الگ message کرنے کی کوشش کر رہے تھے پہلی بات اگر ہم internal audience کو دیکھیں تو ہمیں بتا ہے کہ ایک سال سے رشیا میں اس جنگ کی وجہ سے رشیا کے عام ناغریقوں کے بیچ میں بہت نیچرل سی چیز ہے کہ کسی بھی ڈیش میں اگر جنگ ہو اور وہ خاص طور پر ایک سال تک کھنجتا رہو تو اس عوام کا کافی پریشانی ہوتی ہوتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں چاہے آپ کتنا بھی powerful ہو جتنا بھی economically superior ہو بٹ اگر ایک سال سے جنگ لڑ رہا ہے تو پریشانی تو ہوتی ہے اب دوسری چیز ہے یہ پریشانی کے ساتھ میں لوگ پوچھیں گے بھی کہ آپ نے ایک سال سے یہ یدھ ہوا ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوا ہم کیوں ایک سال سے لڑ رہے ہیں کیا اس میں آگے کیا ہوگا تو ان سب کو مدنظر رکھتے ہوئے آہ بلاڈیمیر پوٹین نے internal audience کو سمجھایا ہے کہ بھائی یہ جو یدھ ہے ہمارے پر تھوپا گیا اور آہ کیونکہ ہمارے پر تھوپا گیا اب ہماری جیسے آپ کو پتا ہوگا جب انہوں نے شروع کیا تھا اس کو ایک special military operation کی طور پہ شروع کیا تھا لیکن بلاڈیمیر پوٹین کی اس سپیچ میں انہوں نے وہ special military operation کی جگہ ایک existential جو threat ہے مطلب ان کی جو کیا بھولتے ہیں اس کو جو ان کے جو پوری استعتب جو ہے رہے گی نہیں رہے گی رشیہ رہے گی نہیں رہے گی اس طرح کا ایک threat کی طرف لے گیا ہے وہ تو ایک پوری ایک نئے dimension دینے کی کوشش کیا تاکہ ان کے لوگوں کے اندر یہ رہے کہ یہ ید ہے اب ہماری جو بلکل ہم رہیں گے نہیں رہیں گے اس والی چیز تک پہنچ دیئے ہیں تو اس طرح سے انہوں نے statement دیا دوسری چیز انہوں نے naturally انہوں نے بتایا کہ بھائی اس ید سے ہمارے economy کو کوئی زیادہ خاص problem نہیں ہوا ہے on the contrary اور economy ہمارا اچھا کر رہی ہے employment کے بھی انہوں نے کچھ reports دیا کہ ہمارے unemployment rate جو ہے وہ 3% کے آس پاس یہ ہے جو کہ بہت اچھا ہے جو روبل ہے اس کے کافی زیادہ improvement ہوا ہے تو اس سب چیزوں کا انہوں نے دیا کہ economy ہماری اچھا کر رہی ہے تیسری چیز جو انہوں نے دیا ہے وہ ہے یہ جو nuclear والی بات ہے وہ دونوں internal اور external audience دونوں کے لیے internal order خاص طور پر ایک بشواس دلانے کے لیے کہ بھائی ایسا ہے ہمارے پاس ایسے شکتی ہے جس کو ہم use کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے کسینا اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے کہ چاہے وہ ایک سال ہو جا تو سال ہوں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور چوتھا چیز ہے جوسی کا میں جو ابھی ذکر کیا ہے کہ یہ ایک لمبے یدھ کے لیے ایک preparation ہے فگر صاحب انہوں نے اس کے جو بہت سارے analyst بھی یہ کہہ رہے تھے ایک normalization of war کرنے کی کوشش کر رہے تھے مطلب آنے والے دنوں میں بھی آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا کر کے ایک جو عام ناظرین کو ایک statement ہے یہ normalization of war جیسے میں جب رپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں یہ بھی بات کر رہے تھے کہ چھے مہنے کے بعد جو فوجی ہے اس کو چودہ دن کی چھٹی یا دو دو ہفتے کی چھٹی دینی چاہیے اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ عوام کو تیار کر رہے ہیں کہ یہ لمبا چلنے والا ہے آپ لوگوں نے ہمارے پاس جتنی بھی weapons ہیں ان سب کو ہم use کریں گے یہ ہوگئے internal audience اب external کیلئے جو سب سے اہم بات ہے اس کا میں بہت quickly بتاؤں گا external میں سب سے جو اہم بات ہے وہ جیسے میں نے last میں جو کہی تھی وہی بات ہے کہ یہ یدھ ابھی ہم سمامت نہیں کریں گے کسی بھی حالت میں ہم سمامت نہیں کریں گے اب جو narrative انہوں نے کیا کہ پوری کی پوری ویسٹ جو ہے پوری کی پوری ویسٹرن کنٹریز ویسٹرن سیولیزیشن وہ ریشن سیولیزیشن کی اگینسٹ ہو رکھا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جتنے بھی طاقت ہم use کریں گے اور ابھی تک انہوں نے nuclear blackmailing ہی کی تھی تو یہ جو start treaty سے باہر آنا nuclear سے انہوں نے بولا ہے کہ اب ہم use کے ساتھ میں نہیں رہیں گے بلکل وہ blackmail کا ایک ایک فارمل یا ایک بہت یوں ایک concrete measure دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی میں جو کہہ رہا ہوں please مجھے seriously دیجئے تو یہ پورے میرے خیال سے ان کا جو messaging کا یوں کنٹیکش ہے کرس آپ ایک دو پوائنٹس اور ہیں ایک تو یہ کہ جو treaty سے نکلنے کی بات وہ کر رہے ہیں ایک وہ کہہ رہے کہ جی کہتے ہیں کہ کبھی defeat نہیں ہوگا رشیہ کو لیکن blanken اس کے اوپر اپنا reaction دے رہے ہیں کہ move is deeply unfortunate and irresponsible کیونکہ امریکہ ہو یا رشیہ ہو دونوں بڑی مضبوط countries ہیں بہت بڑی طاقتیں ہیں بلکہ ایک کو military power کہا جاتا ہے اور ایک دوسرا دوسرا کو super power کہا جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک سال تو ابھی پورا ہونے والا ہے تو کب end ہو سکتا ہے کیونکہ لوگ تو اب صاف بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ یوکرین ریشیا کی نہیں ہے یہ یویس اور ریشیا کی جنگ ہے بلکل فکر صاحب نے صحیح کہا یہ اب ریشیا یوکرین جنگ نہیں رہی ہے کسی بھی انگل میں اب یہ ریشیا اور ویسٹ ریشیا اور نیٹو ریشیا اور یویس کی طرف سے یہ بڑھ گیا ہے اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوا تھا تو ریشیا نے سوچا تھا کہ بہت جلدی سے یوکرین ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے بلکل تو ان کا تھا کہ بھئی ہم اور تب ویسٹ کے اور یویس اور نیٹو کا تھا کہ کسی بھی حالت میں یوکرین کو ہارنا نہیں ہے تو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا لیکن تب تک ریشیا نے اپنی طریقے سے جو ڈانباس ایریا اس پر قبضہ کر لیا تھا اور ابھی بھی جو ایریا ہے وہاں پر ان کا قبضے میں ایریا ہے اور اب وہ ویپن سپورٹ دے رہے ہیں کہ تاکہ ریشیا کو ڈیفیٹ کریں اب کیا حالت میں ایسا ہے ویسٹ کے لیے چاہیے کہ ریشیا کو ہرائیں اور بہت زبرتس طریقے سے ہرائیں یہ ان کا مقصد ہے اب وہ اس کے لیے اب ریشیا تیار نہیں ہے کہ بھائی کسی بھی حالت میں تھوڑا بھی پیچھے ہونے کی ضرورت وہ بلکل نہیں دکھا رہے ہیں تاکہ اور جب جب وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو وہ نیوکلئر بلیک میلنگ پہ آ جاتا ہے ہمیں پتا ہے کہ فاکر صاحب آپ اگر اس سے کم ہو کے چودہ ہزار کے آس پاس نیوکلئر آئے ہیں جس میں تقریباً چھ ہزار تو رشیا کے پاس ہے اور پانچ ہزار پانسو کے آس پاس تو یو ایس کے پاس ہے بلکل تو اتنے تو ہے اور اس ٹریٹی کے اندر یہ تھا کہ پندرہ سو پچاس کے آس پاس نیوکلئر وارٹ ایڈ اب ڈیپلائی نہیں کریں گے آپ آ کر دونوں طرف سے آپ چیکنگ کر سکتے ہیں مطلب انسپیکشن کے لیے آ سکتے ہیں اب رشیا نے اس سب بند کر دیا اب اب وہ اب وہ اب وہ جیسے بلنکن کا سٹیٹمنٹ اسی سے آیا ہے کہ وہ اب وہ جیسے نہیں کر پا رہے ہیں کہ رشیا اگلے کیا کر سکتا ہے کیونکہ رشیا کو اگر آپ پوری طرح سے خاص طور پر بلاڈیمر پروٹس کو ایک بار پوش کریں گے تو ان کے دماغ میں تھوڑا سا تو ہے کہ اس آدمی کو ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھوڑا سا یہ کہیں اُلٹا صدق قدم نہ اٹھا لے تو اب ویسٹ کی اگر ہرانا ہے تو رشیا کو ہرانا ہے اور وہ بھی زبردست طریقے سے ہرانا ہے ایسا نہیں ہے کہ ابھی جیسے اس حالت میں جیسے اس کے آج کی حالت سے اگر مان لی جائے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیدے کہ ہم نے رشیا کو ہرانا دے تو کوئی نہیں مانے گا کیونکہ رشیا تو بیٹھی ہوئی ان کی وہاں پر اگر ہرانا ہے تو بہت زبردست ہے کہ ان کو پورے کے پورے واپس بھیجنا پڑے گا اور بلاڈیمر پوٹنگ کو چینج کرنا پڑے گا یہ سب چیز ہے تو وہ ہونے والا نہیں ہے اور رشیا کو چیئے کہ پورے کے پورے یوکرین کو کیاپچر وہ بھی کرنا ہے کہ یہ پلان میں نہیں لگ رہا میرے کو لیکن جہاں تک ان کا ایریا ہے وہاں تک اس کو رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے خاصے وہ زیلنسکی کو چینج کرنے کی بھی مجھے نہیں لگ رہا کوئی پلان ہے کیونکہ اگر کوئی پلان ہوتا تو کپ کا ان کو نیوٹلائز کر چکا ہوتا تو اس سٹیل میٹ پہ آج کی تاریخ میں اور اسی سٹیل میٹ میں جب نیوٹلائی بلیک میلنگ ہو رہا ہو تو نیچرلی ویسٹ اور بلنکن جیسے لوگوں کے جو ہیں تھوڑا سا وہ واری طرف پڑے گی ملکل آنکل صاحب ایک چیز اور ہے ابھی دو دن پہلے آہ بہت ایک سرپرائز وزٹ کیا ہے جو بائیڈن نے تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اب مزید جنگ تو ہو رہی ایک سال ہو گیا انہوں نے آہ مختلف سنکشنز لگائی ہوئی ہیں رشیہ کے خلاب ان کو سویفٹ سے نکال دیا بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی کہ میرے خیال میں ریسن پاسٹ میں ہم نے کم از کم بڑی طاقتوں کے خلاب نہیں دیکھی ٹھیک ہے چھوٹے کنٹریز کے خلاب اس کا استعمال ہوتا رہا ہے عراق اس کے اس میں آیا سیریا اور اس طرح کے اور کچھ کنٹریز کا ہوا شاید چائنہ کسی حد تک لیکن رشیہ کے خلاب جو بلاغ بنا اور جو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی گئی پہلے اس طرح نہیں دیکھنے کو مل رہا تو جو بائیڈن اور مزید کیا چاہتے ہیں دیکھیں ان کو جو کہہ رہے تھے ایکنومک نیوکلیر ویپن کی طرح یوز کر رہے تھے وہ اگر نیوکلیر مطلب ایکنومک سانکشنز جو ہے تھے وہ بول رہے تھے کہ ایکنومک نیوکلیر ویپن کی طرح یوز کر رہی ہے ترس کے لیکن اور ان کا جو ایم تھا جن جو بریسٹ نے اتنے سارے سانکشنز لگائے تھے جیسے آپ 15% تک رشیہ کے اوپر اس کا جو ایکنومک ڈاؤن فال ہوگا لیکن پچھلے ایک سال میں یہ ریپورٹ ویسٹرن ریپورٹ سے ہی آ رہا ہے کہ جو رشیہ کا صرف 3% ہی ڈاؤن ہوا ہے تو ان کے اوپر کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں پڑا رشیہ کو یہ سب سے زیادہ ہے کہ ان کے اوپر زیادہ نہیں پڑا کیونکہ انہوں نے جو اوائل ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی جو پرکویا ہے اس میں چینج ہونے نہیں دیا گھاس دور پہ بھارت جیسے دیش ہے جو بلکل جو 30 ٹائمز زیادہ ہم نے لینے لے گئے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی جو ایکنومی ہے جس طرح کا سیٹ پیک ہونا تھا رشیہ کو وہ نہیں ہوا that is a fact اب اب شاید یہ لوگ سوچ رہے کہ ایک سال کے بعد دو سال کے بعد ہوگا ہو سکتا ہوگا لیکن آج کے تاریخ میں ایکنومک سانکشنز کا ایک میجر ایمپیکٹ رشیہ پر نہیں ہوا ہے جہاں تک جو بیڈن کا آنے کا ہے اس کو بھی میں ایک symbolism ہی مانتا ہوں فکر صاحب کیونکہ سب سے پہلی چیز کو جب جو بیڈن آ رہے تھا انہوں نے رشیہ کو inform کیا تھا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں تو کہا کہ ایک inadvertent یا کوئی غلط فائمی میں نہ ہو اور ان کو پتا بھی تھا کہ وہ آئیں گے کیونکہ پولنڈ میں ویسے بھی ان کا visit کا alarm کیا وہ تھا کہ وہ پولنڈ جا رہے ہیں تو ایک یہ جو دس یا گیارہ گھنٹے میرے خال سے ٹرین میں بیٹھ کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے رشیہ کو آلیڈ ہی بتا دیا تھا تو اوپر چائنل کی بھائی پریشرنٹ پورٹس جو ہے وہ وہاں سے وہاں جائیں گے تو رشیہ کو پتا تھا تو یہ ایک symbolism ہے میرے خیال سے بنیا جیسے میں کہہ رہا تھا کہ جو ویس کی اور خاص کا اور یو ایس کا ہے وہ یہ جنگ کو بند نہیں کرنے دیتے اگر معنی لیجی ہے بند کرنا ہوتا ہے ہوتا دیکھری ہے ہوتا콩 جیسے ٹھائیگئی جو بیڈن کبھی جانے کی ضرور ہوتی نہیں سمبولیسنز جاتا ہو رہا ہے فاکر صاحب اور ایکچول کانکریٹ ایکشنز یود کو سمابت کرنے کے لیے دونوں طرف میں کوئی بھی نظر نہیں آنا کہ کوئی ایکشن ایسا ہو یہاں پر آمز دینے کی بات کر رہا ہے جو بیڈن نے پانچ سو ملین ڈالرز کی ابھی ابھی پھر سے بولا ہے کہ ہم دیں گے آہاں ٹانکس دے رہے ہیں باقی ساتھ ویپنڈز دے رہے ہیں ریشیا اپنا طریقے سے نیوکلیم ریکنیلنگ کر رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نہیں ہٹیں گے تو دونوں طرف سے ایک ایسا ایک پرسنٹ کا بھی کوئی چانس اس یود کو جلد سمابت کرنے میں مجھے تو نظر نہیں آیا اوکی اچھا کنسا ایک رول بہت مطلب جب سے یہ جنگ شروع ہے تو نیو دیلی کے حوالے سے مطلب ایزے پاکستانی میں ایزے جنرلیس مجھے بھی تھی بلکہ ہے اب بھی ہے اور ویسٹرن ورڈ کو تو لازمی سی بات تھی لیکن کیا امریکہ چاہتا ہے کہ واقعی آپ لوگ کے جو پرائم منسٹر نرندرہ مودی جی ہے یا کوئی اور کوئی واقعی رول پلے کرے اور اس کیس کو انڈ کیا جائے یا وہ کہتے ہیں نہیں یار ابھی ہم نے جس طرح نائنٹین ایٹیز میں افغانستان میں سویت یونین کے ساتھ کیا تھا تو شاید اس طرح کی کوئی لمبی جنگ چڑھنے کا ان کا ارادہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا بھی تو آپ کو لگتا ہے کہ مودی جی اب تھوڑا سا انہوں نے پیچھے کینچ رہا وہ زیادہ اس میں وہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے آپ کو لوگ کے بہت اچھے تعلقات ہیں موسکو کے ساتھ دیکھیں فقر صاحب یہاں پر بھی ہم لوگ جیسے جو ہماری جو فورن پولیسی ہے اور خاص طور پر فورن منسٹر صاحب نے کئی بار بھی کہا ہے کہ ہم اپنی جو فورن پولیسی اپنے نیشنل انٹریس میں کیا ہے اس کو دیکھ کرتے ہیں تو اگر ہمارے نیشنل انٹریس میں ایک ڈائلوگ شروع کرنا ہے تو ہم کریں گے اگر ہمارے نیشنل انٹریس میں نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے یہ تو سب سے پہلی چیز ہمارا فورن پولیسی is based on our نیشنل انٹریس ہمارے نیشنل انٹریس کیا ہے یا راشترہیت کیا ہے اس کے اوپر ہم چلیں گے پہلی بات دوسری چیز بھارت کبھی بھی بن بلائے مہمان کی طرح جا کر زبادستی دونوں طرف کو ملانا وہ کبھی نہیں کیا ہے بھارت میں کبھی نہیں کیا چاہے وہ موڈی صاحب ہو چاہے اس سے پہلے بھی ہو جان گوچھ کے جا کر بھائی آپ آ جاؤ کر کے جیسے کئی اور کنٹریس کرتے ہیں بہت بھارت کا وہ کبھی سٹینٹ رہا ہی نہیں ہے جب تک کہ دونوں لوگ بولے کہ بھائی آپ آ جائیے اب ہم بات کرنا چاہے تب تب آتا لگ ہے اور تیسری چیز جو آپ نے بتائی میں ابھی یہ مانتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بھی جو پرائم نیسٹر اور جو ہائر لیول پہ جو اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دونوں پکش اس یود کو ابھی حال جلدی میں سمامت کرنے کی کوئی چانس مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے تو اگر جب یود کا سمامت ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا ہے as of now جیسے ہم آج جو بات کر رہے کل کو کیا ہوگا میں نہیں پتا لیکن آج کے تاریخ میں یہ دونوں پکش میں کوئی بھی ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا یود سمامت ہو تو میرے ایک حال سے بھارت اپنے آپ ایک initiative لینے کی کوشش شاید نہیں کرے گا اور جہاں تک ہمارا فوت جو ہم میں اپنا جو پہلا پونٹ جو national interest والی بات ہے جو سے ہم کو زیادہ کوئی اس طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے on the contrary ہمارا کو ریشیا کے ساتھ میں اور US کے ساتھ میں ہم نے relations اچھے maintain کی ہوئے اور اس سے ہماری جو عوام ہیں اس پر میرے خلصے فائدہ ہی ہو رہا ہے اوکے اچھا گھنی صاحب ایک چیز اور ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے یورپ کا ہم نے اس سال دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ strikes including UK ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پہ financial crisis کو نظر آئی امریکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ بھی حالت اور جو بائیڈن نے کہا بھی کہ اس سب کی ذمہ داری جو ہے وہ یوکرین وار کی وجہ سے ہے تو اگر ایک طرف تو ٹھیک ہے ان کا weapon بیک رہا ہے لیکن یورپ تو زیادہ میرے خیال ایفیکٹیز میں آتا ہے اب تو خیر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ریشین آئل ہندوستان میں آتا ہے تو وہ ریفائن کرتا ہے اور اس کو میڈین انڈیا کے مطلب جو ہے اس کے نام سے وہ دوبارہ وہ خرید لیتے ہیں تو شاید اب ان کا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہو سکتے کوئی توڑا بہت ریلیف ملا ہو لیکن پھر بھی نقصان سب سے زیادہ تو ان کا مجھے نظر آیا شاید یو ایس کا اس طرح کا نقصان نہیں وہاں انفلیشن کی صورت میں یا پھر جو عوام کا غصہ ہے وہاں پر یو ایس نیشنل لوگوں کا تو وہ ہوا ہوگا باقی مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ لاؤس ان کو ہوا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں فکر صاحب کی جو سب سے زیادہ لاؤس اگر دیکھا جائے تو یورپین کنٹریز کو ہی ہوا ہے دو طریقے سے ہوا ہے ایک تو ان کی جو انرجی کرائیس سے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ وہ ڈیریکٹلی ریشیا سے کم دام پر energy لیتے تھے اب ان کو وہ زبردستی بند کرنا پڑا کئی سارے جیسے جرمنی ہے وہ بند نہیں کرنا چاہ رہے تھے بلکل لیکن ان کے اوپر pressure آیا ہے کہ بھئی آپ کرو سب جا کے ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں میرے خیال سے Vladimir Putin کا بھی ایک plan یہ بھی ہے کہ کسی طرح سے west کا جو ایک ابھی جو جس طرح سے unity ہے جس طرح سے ایک دکھا رہے ہیں کم سے کم اس کے اندر ایک اگر division پیتا کریں تب یہ شاید بند بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جس سے for example جب youth start ہو تو جرمنی نے weapons دینے سے منہ کر دیا تھا جرمنی نے بولا بھائی ہم تو tail لیں گے لیکن سب سے ہیارا جو against تھے وہ UK تھا UK تو بول رہا ہے ہم تو sanction لگائیں گے ہم weapons بھی دیں گے ہم خود جا کر لڑیں گے یہ سب جگہ ہے اب جیسے اٹلی میں جو ایک prime minister ہے جو ملونی ہے وہ right wing ہے تو ان کا کیا ہے ان کا رشیہ کے ساتھ میں relations ہیں تو وہ مطلب ان کے جو cabinet ministers تو ان کا اتنا جیادہ anti-رشیا stand وہ لینا نہیں چاہتے تو میرے خیال سے جو کئی سارے دیش ایسے ہیں یوروپ میں جو ایکچول میں اتنا سخت رشیہ کے ساتھ اس طرح کے against جانا نہیں چاہتے ہیں بٹ اتنا pressure ان کو جو peer pressure بول لو یا US کا pressure بول لو اس کی وجہ سے ان کو اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے اس سے ان کا نقصان ہوا ہے ان کا energy crisis کے بارے میں نقصان ہوا ہے دوسری چیز ان کو جس طرح سے یہ weapons دے رہے ہیں مان لیجے tanks دے رہے ہو مسائل دے رہے ہیں تو اس سے کہیں نہ تھیں ان کو ان کو بھی تو خرچ تو پڑے گا ہی بڑے گا بلکل ایسا تو نہیں ہے کہ اکرین ان کو خریدنے والے ان کو بہتا ہے ایسا نہیں ہے اب وہ US بھی نہیں ہے جیسے جنرل ٹرم کے ٹائم پہ بھی بہتا تھا everybody has to pay تو ان کو وہ بھی pay کرنے کی ضرورت پڑ رہے ہیں تیسری چیز یہ یود کی وجہ سے ان کو خود کا اپنا جو defense expenditure وہ بھی بڑھانے کی ضرورت پڑی جیسے جرمنی کا دیکھلی آپ کی جو بات ہے بلکل صحیح ہے کہ سب سے زیادہ اگر crisis میں ہے سب سے زیادہ problem جو ہے وہ European Union کو ہے اور میرے خال سے US کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑھا ہے ان کو زیادہ نہیں فرق پڑھا کیونکہ ان کی اکانومی ٹھیک ہے وہ اپنا manage کر رہے ہیں چائنا میں اپنی طریقے سے manage کر رہے ہیں بھارت اور وہ سب سے زیادہ crisis کیونکہ بلکہ pandemic کی وجہ سے اس کے اوپر سے یود کی وجہ سے اور زیادہ ہے اور اوپر سے جتنے لوگ گئے ہیں immigrants اور وہ سب جا رہے ہیں تو اس کا الگ سے ان کا problem ہے تو سب سے زیادہ problem تو یورپ سے ہی ہے یورپ میں ہی ہے اور میرے خال سے آنے والے دنوں میں اگر یہ friction یورپ کے جو countries میں ہوتے ہیں مان لیجے کوئی change ہو گیا کوئی اور نیا government آ گیا وہاں پر کسی country میں تو میرے خال سے کچھے سارے چیزیں بدل سکتے ہیں یہ unity اگر نہیں رہے گی تو یہ یود کو ویسٹ اور نیٹو لمبے تک نہیں ہینچ پائیں گے اچھا بس ایک شارٹ Soviet Union کو توڑا گیا تھا یو ایس کی طرف سے افغانستان کے رستے تو اس طرح کی کچھ چیز آپ کو نظر آتی ہے یا ٹھیک ہو سکتا ہے financialی ان کو نقصان ہو جائے ان کی economy کو نقصان ہو جائے لیکن باقی stability ان کی اسی طریقے سے رہے گی ریشیا کی ہم rule out نہیں کر سکتے فقر صاحب کیونکہ کیونکہ یو ایس کی کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب یہ شروعات ہوئی تو اکیلا پریزیڈنٹ جو بیڈن ہی تھے جنہوں نے بولا تھا کہ ریشیا یودھ کریں گے اور کسی نے نہیں بولا تھا تو اور آج کی تاریخ میں مانتا ہوں کہ اگر یو ایس چاہے تو یہ یودھ سماپ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ان کی طرف سے یہ statement آئے گا کہ چلو ٹھیک ہے یوکرین جو ہے نیٹو جائن نہیں کریں گے اس statement سے ہی میرے خیال سے ریشیا کو کافی pressure آئے گا تو میرے خیال سے آپ نے جو کہا کہ اس کو جس طرح سے soviet union کو توڑا گیا تھا تو well it could be economic strategy ان کو ریشیا کو کرنے کے لئے ہم rule out نہیں کر سکتے بڑھ آج کے تاریخ میں کوئی ہمارے پاس proof ایسا نہیں ہے لیکن آج سے پانچ دس سال کے بعد جب analysis کریں گے تو بہت اختار یہ بھی ہے بلکل یہ والی بات ہے اور امریکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہر اس country میں کوش کر رہا ہوتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کے level پہ آ گیا یا کسی بھی صورت میں economy کی صورت میں اور defense کی صورت میں انفورچونیٹ ہے خیر لیکن وہی والی بات ہے کہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ چوٹے countrys کو یا پھر European countries کو اٹھانا پڑا لیکن کیونکہ وہ بھی امریکہ کو بہت زیادہ follow کرتے ہیں شاید یہ وجہات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو war ہے یہ end نہیں ہو رہی ایک سال ہونے کے باوجود بھی کلنے صاحب thank you very much آپ کے time کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جائن کیا and viewers thank you very much for watching debate with پخر یو سبزی کسی اور debate میں پھر ملیں گے تب تک کے لئے take care and bye یا سبزی تک تک